ایک بہت ہی ہیلڈی ریسپی آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں جس کا نام ہے اپ مہتشلی ریسپی شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ایک کڑھائی میں نے گرم کر لی ہے اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا گھی اور تھوڑی سی مونگفلی لے کر کے نا اسے ہلکا رون لیں گے ساتھ میں تھوڑا سا کاجو بھی لے لیا ہے میں نے اسے بھی ساتھ کے ساتھ بھون لیں گے فلیم کو میڈیم پہ رکھ کے ہی مونگفلی بھونیے گا تو مونگفلی اچھے سے بھونتی ہے تو مونگفلی ہماری اچھے سے بھون گئی ہے اچھا سا اس میں کلر آ گیا ہے تو بس اسے ہم ایک دوسرے بردن میں ٹرانسور کر لیں گے کڑھائی میں میں نے ابھی تیل گھی کچھ بھی نہیں ڈالا ہے اسی کڑھائی میں ہم سوجی بھون لیں گے تو سوجی یہاں پہ میں نے ایک کٹوری جتنا لیا ہے ایک کٹوری سے تھوڑا کم ہے اتنا سوجی لیا ہے تو میزرمنٹ کا اپ دھیان رکھئے گا جتنا آپ سوجی لیں گے نا اس کے حساب سے آپ کو پانی ایٹ کرنا ہے بتاتی ہوں آپ کو بات میں تو یہاں پہ نا فلیم کو سلو پہ رکھ کر کے ہم سوجی کو بھون لیں گے سوجی کا کلر ڈارک نہیں ہونا چاہیے اس چیز کا آپ دھیان رکھیں گے سوجی کو اگر آپ نا تیجاز پہ بھونیں گے نا تو سوجی کا کلر ڈارک ہو جائے گا اور اگر آپ کے نا وائٹ وائٹ سے بنیں گے نہیں بلکل ڈارک کلر کے بنیں گے تو آپ نا سلو فلیم پہ ہی بھونیے گا سوجی بھوننے کے بعد اسے بھی ہم دوسرے برطن میں ٹرانسفر کر لیں گے واپس سے سیم کڑھائی میں ہم ایک بڑا چمچ جتنا گھی لیں گے آپ تیل میں بھی بنا سکتے ہیں پر گھی میں نا زیادہ اچھا سوا داتا ہے اس میں ڈال دیا ہے میں نے ایک چمچ جتنا رائی ایک چمچ جتنا ارت کا ڈال لیا ہے اور یہ لیا ہے میں نے ایک چمچ جتنا بنگال گرام جو روسٹر چنہ ڈال آتا ہے نا اسے لیا ہے اور ساتھ میں تھوڑا سا ہنگ بھی ڈالیں گے اپما میں ہنگ کا بہت ہی اچھا سوا داتا ہے ان ساری چیزوں کو ہلکا سنیرہ ہونے تک ہم فرائی کر لیں گے اور اب اس میں میں نے ڈال دیا ہے بارہ سے پندرہ گڑی پتہ ہلکا سنیرہ ہونے تک ساری چیزوں کو ہم بھون لیں گے کچھے چنہ ڈال تڑکہ میں ڈالنے سے نا وہ کافی ہارٹ سا لگتا ہے اگر آپ کے پاس ہونا تو آپ روسٹر چنہ ڈال کا ہی استعمال کیجئے گا ابھی اس میں ایک چھوٹا سائز کا میں نے پیاز ڈال دیا ہے باری کٹا ہوا تھوڑی ادرک ڈالیں گے ہری مرشی ڈالیں گے اور اسے بھی ہلکا بھون لیں گے پیاز کو بہت زیادہ سنیرہ نہیں کرنا ہے ہلکا بس گلابی ہو جائے پیاز اتنا ہی بھوننا ہے تو یہ دیکھئے اس ٹائم پہ ہم اس میں ڈال دیں گے سبجیاں تو یہاں پہ لیا ہے میں نے ایک چھوٹا گاجر اور تھوڑی سی بینس باری کٹی ہوئی اسے بھی ہلکا بھون لیں گے ایک دو منٹ جتنا ہی ٹائم لگے گا اس میں آپ کو اپنا بازری کے ساتھ یا پھر کینوہ کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں جو کی بہت ہی ہلدی ہوتا ہے ایک ڈیٹھ منٹ کے بعد سبجیاں ہماری ہلکی بھون گئی ہے اس ٹائم پہ اس میں ہم پانی آئٹ کریں گے تو جس کب سے ہم نے سوژی لیا تھا نا کٹوری سے اسی کٹوری سے ڈھائی کٹوری جتنا ہم اس میں پانی آئٹ کریں گے جس بھی کب یا کٹوری سے آپ سوژی لے رہے ہیں نا اسی کب سے آپ پانی لیجئے گا بلکل پرفیکٹ رہے گا ابھی اس میں ہم ڈال دیں گے نمک آدھا نمبو لیا ہے میں نے اسے بھی اس میں نہیں چھوڑ دیں گے پانی میں بوائل آنے کا ویٹ نہیں کیجئے گا باننے کے چانسز رہتے ہیں یا پھر آپ ایسا کریں کہ ایک ہاتھ سے آپ سوژی ڈالتے جائیں اور ایک ہاتھ سے مکس کرتے جائیں تو پھر لمس نہیں پڑیں گے یا پھر آپ سب سے آسان طریقہ اپنا ہے کہ سوژی اور پانی ایک ساتھ ہی ڈال دیں تو اس میں لمس بننے کے بلکل بھی چانسز نہیں رہتے ہیں تو اس ٹائم پہ آپ اسے بلکل اچھے سے مکس کر لیجئے گا ساری چیزوں کو دیکھیں یہاں پہ میں نے اچھے سے مکس کر لیا ہے اور لمس نہیں بنے ہیں اس میں گوٹلیاں بڑھ جاتی ہے تو پھر اپنا اچھا نہیں لگتا ہے تو یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے مکس کر لیا ہے ساری چیزوں کو بلکل ایک سار سی ہو گئی ہیں اور بہت زیادہ ڈرائے نہیں کیجئے گا کیونکہ تھنڈا ہونے کے بعد تھوڑا یہ موشجر کو ایبزارف کرتا ہے تو بس اسی سٹیسٹ پہ ہم کر دیں گے فلم کو آف تو یہ ہمارا بہت ہی ٹیسٹی سا اپما تیار ہے مجھے تو اپما بہت ہی پسند ہے تو بس فلم کو میں نے بند کیا ہے اس ٹیم پہ ڈالا ہے تھوڑا سا ہارا دھنیا اور اسے مکس کر لیں گے اپما ویٹ لوس میں بھی کافی ہلپ کرتا ہے اسی کھانے کے بعد آپ کو پانچ شے گھنٹے تک بلکل بھی بھوک نہیں لگتی ہے ہم نے جو مونگفلی بھون کے رکھا تھا اسے اس میں مکس نہیں کریں گے اسے میں بتاتی ہوں کیسے آپ کو سرف کرنا ہے اپما آپ دو طریقے سے سرف کر سکتے ہیں ایک تو اس طرح سے آپ کٹوری میں تھوڑی سی نا مونگفلی کاجو لگا لیں اور نہ تھوڑا سا اپما ڈال کے اس طرح سے پریس کر لیں اچھے سے سیٹ کر لیں کٹوری میں اور کٹوری میں سیٹ کرنے کے بعد اسے پلیٹ میں اس طرح سے نکال دیجئے اور اسے آپ نا کسی بھی چٹنے کے ساتھ سرف کیجئے اس طرح سے مونگفلی کی چٹنے کسی بھی چٹنے کے ساتھ آپ سرف کیجئے بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے یا پھر آپ اسے اس طرح سے بھی سرف کر سکتے ہیں مونگفلی اور کاجو کو جو انہیں بھونکے رکھاتا ہے اسے اب جب سرف کرے نہ اوپر سے ڈالیں تو اسے نہ کرنچ بنا رہتا ہے مکس کر دینے سے نہ بلکل سوگی سے ہو جاتا ہے آٹھ سے دس منٹ میں آپ اس ریسپی کو بنا سکتے ہیں اور اسے آپ بچوں کو ٹیفین میں بھی دے سکتے ہیں